بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر زشان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیوٹر زشان آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں آپ کو یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی مائیگریشن یا کریڈٹ آر کی ٹرانسفر کے مطلق تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ ایک سٹوڈنٹ کب اور کس طرح انٹر یونیورسٹی یا انٹر یونیورسٹی مائیگریشن کروا سکتا ہے انٹر یونیورسٹی سے مراد یہ ہے کہ سیم یونیورسٹی ایک یونیورسٹی کے ایک سے زیادہ سب کیمپسز ہو سکتے ہیں تو ایک سب کیمپس سے دوسرے سب کیمپس یا کسی سب کیمپس سے مین کیمپس کے اندر ٹرانسفر کروانے کو انٹر یونیورسٹی مائیگریشن کہتے ہیں انٹر یونیورسٹی مائیگریشن کے اندر اتنی زیادہ دکت نہیں ہے نہ ہی اتنی زیادہ دشواری ہے کیونکہ سیم یونیورسٹی ہے جو سبجیکٹس سب کیمپس کے اندر پڑھ رہے ہیں وہی سبجیکٹس دوسرے سب کیمپس یا مین کیمپس کے اندر بھی آفر ہوں گے تو اس کے لیے اتنی زیادہ ایشوز نہیں آئیں گے انٹرائی یونیورسٹی مائیگریشن کے لیے جس کیمپس کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں اس کیمپس کے کیمپس ڈائریکٹر کی اپروول چاہیے جس کیمپس کے اندر آپ نے جانا ہے یا اگر آپ اپنے مین کیمپس کے اندر جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اپروول چاہیے کہ وہ آپ کو ایکسپٹ کر رہے ہیں دونوں جگہوں سے آپ کو پرمیشن چاہیے کہ ایک سب کیمپس آپ کو اجازت دے رہا ہے مائیگریشن کی اور دوسرا سب کیمپس یا مین کیمپس آپ کو اجازت دے رہا ہے ایکسپٹ کرنے کی تو اس صورت میں آپ ایک سب کیمپس سے دوسرے سب کیمپس کے اندر موو کر سکتے ہیں انٹر یونیورسٹی مائیگریشن کے اندر پرابلمز نہیں ہیں اگر آپ انٹر یونیورسٹی مائیگریشن کرواتے ہیں تو اس کے اندر کافی سارے issues آ سکتے ہیں وہ issues کون کون سے ہیں اس کو میں one by one کر کے explain کرتا ہوں انٹر یونیورسٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی سے کسی دوسری یونیورسٹی کے اندر مائیگریشن یا credit transfer ایک یونیورسٹی کے اندر اگر ایک student پڑھ رہا ہے تو وہ کسی دوسری یونیورسٹی کے اندر مائیگریشن کروا سکتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ rules ہیں جو کہ semester rules کے اندر define ہوں گے ہر ایک یونیورسٹی کے اپنے اپنے rules ہیں وہ rules آپ کے prospectus کے last کے اوپر بھی موجود ہوں گے آپ اس کو پڑھ کے رہنمائی لے سکتے ہیں انٹر یونیورسٹی مائیگریشن کے اندر کافی سارے issues ہیں انٹر یونیورسٹی مائیگریشن کے اندر ایک student کا کافی سارا time بھی سرف ہوتا ہے student کی جو ڈگری کی timing ہے وہ increase ہوگی اب میں مختلف points شیئر کرتا ہوں کہ ایک student کی مائیگریشن تب نہیں ہو سکتی کوئی بھی student پہلے سمیسٹر یا پہلے سال کے اندر کسی دوسری یونیورسٹی کے اندر مائیگریشن نہیں کروا سکتا اسی طریقے سے کوئی بھی student اپنے last year کے اندر مائیگریشن نہیں کروا سکتا اسی طرح اگر کسی student کا admission reserve seat کے اوپر ہوا ہے یا اس کا admission special seat کے اوپر ہے یا quota system کے تحت اس کا admission اگر ہوا ہے تو ایسا student بھی کسی دوسری یونیورسٹی کے اندر مائیگریشن نہیں کروا سکتا مائیگریشن کے لیے ایک condition یہ بھی ہے کہ آپ جس یونیورسٹی کے اندر جا رہے ہیں کم بز کم 50% course آپ وہاں پہ لازمی پڑھیں گے جب آپ نے ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی کے اندر مائیگریشن کروانی ہے تو اس کے لیے جس یونیورسٹی کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں وہاں سے آپ نے نو سی لینا ہے نو سی آپ کو اس یونیورسٹی کا دین یا وائس ٹانسلر شکرے گا اس نو سی کی بیس کے اوپر آپ جس یونیورسٹی کے اندر جا رہے ہیں وہ یونیورسٹی بھی آپ کو accept کرے اگر وہ آپ کو accept کر رہی ہے تو اس کے rules regulation بھی follow ہوں گے اس کے rules regulation کیا ہے سب سے پہلا rule admission کے اوپر آئے گا جو اس کا admission criteria ہے وہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کیا آپ اس کے admission criteria کے اوپر پورا اترتے ہیں اگر تو آپ اس کے admission criteria کے اوپر پورا اترتے ہیں تو اس کے بعد آپ وہاں پہ admission fees پی کریں گے admission fees پی کرنے کے بعد آپ کا اس یونیورسٹی کے اندر same degree program کے اندر admission ہو جائے گا اس کے بعد جو courses آپ نے پچھلی یونیورسٹی کے اندر پڑے ہیں ان کے اندر سے وہی subject transfer ہوں گے جو subjects اس یونیورسٹی کے اندر بھی موجود ہیں جس یونیورسٹی کے اندر آپ نے migration کروائی ہے اگر کوئی ایسا subject جو آپ نے پہلے پڑا ہوا ہے اور جس یونیورسٹی کے اندر آپ نے migration کروائی ہے اس یونیورسٹی کے curriculum کے اندر وہ subject نہیں ہے تو وہ subject آپ کا transfer نہیں ہوگا پھر اس کے بعد جن subjects کے اندر آپ کا minimum c grade ہے bachelor level کے لیے وہ subjects آپ کے count ہوں گے ایسے تمام subjects جن کے اندر آپ کا کم از کم grade c ہے ان کے credit hours نئے یونیورسٹی کے اندر transfer ہو جائیں گے اسی طریقے سے MS level کے لیے وہ تمام subjects جن کے اندر کم از کم b grade ہوگا وہ تمام subjects نئے یونیورسٹی کے اندر migrate ہو جائیں گے اس کے بعد جو subjects آپ کے وہاں پہ رہ جائیں گے ان تمام subjects کو آپ کو وہاں پہ register کروا کے پڑھنا ہے اس طریقے سے آپ کی migration کے بعد آپ کے degree کے لیے جو time frame تھا وہ زیادہ ہو سکتا ہے تو ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی کے اندر migration کروانے کے لیے جو criteria ہے وہ دونوں یونیورسٹیز کا آپ کو follow کرنا پڑے گا تو اس کے بعد ہی آپ ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی کے اندر migration کروا سکتے ہیں migration rules university to university vary کریں گے migration سے پہلے آپ کو ان rules کو سمجھ نہ ہے یہ تھا ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی کے اندر migration کا طریقہ کار امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کوئی question ہو تو comment section کے اندر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو like اور share ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو فورن پتا چل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ